بسم اللہ الرحمن الرحیم چند روز قبل ایک دوست نے وٹس ایپ پر ایک ویڈیو بھیجی جو کسی قادیانی چینل پر نشر کی گئی تھی اور اس میں قادیانیوں کے اخبار الفضل کے ایڈیٹر بطور مہمان مختلف حوالوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اپنی وفا سے چند برس قبل تک قادیانی رہے اور ان کا خاندان بھی قادیانی تھا میں نے سوچا شاید یہ کوئی ایسی ہی بات ہوگی لیکن جب مختلف قادیانی ویب سائٹس اور ان کے چینلز دیکھے تو پتا چلا کہ وہ تو اس معاملے کو بہت سنجیدہ لیتے ہیں اور بڑے پیمانے پر یہ بات کہی جا رہی ہے بہت سارے ان کے پنفلٹس ہیں کتب میں بھی اس بات کا حوالہ ہے تو ایک صحافی اور تاریخ کے تعلیم علم کے طور پر میں نے اس معاملے کی تحقیق کی بہت ساری بنیادی کتب کو پڑھا اور اس کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ہم اس معاملے کو دو حصوں میں رکھ لیتے ہیں ایک تو یہ کہ کیا واقعہ تن علامہ محمد اقبال اپنی وفات یعنی اپریل 1938 سے دو تین سال پہلے تک قادیانی ہی تھے اور دوسری بات یہ کہ کیا ان کا خاندان قادیانی تھا تو پہلے خاندان کی بات کر لیتے ہیں تاکہ پھر دوسری بات بھی سمجھنے میں آسانی رہے گی دیکھیں اس میں بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو قادیانی مذہب کے بانی ہیں وہ ملازمت کے سلسلے میں چار پانچ سال سیال کوٹ میں رہے تھے اور اس دوران ان کا تعریف ایک اسلامی مبلغ اور مناظر اسلام کے طور پر تھا وہ عیسائیوں سے بحث مباحثے کرتے تھے آریہ جو ہندوز جو تھے ان سے بحث مباحثے کرتے تھے اور بڑی مشہور تھے اس معاملے میں تو صرف سیال کوٹ ہی نہیں بلکہ ہندوستان بھر میں ان کا ایک مبلغ اسلام کے طور پر بڑا مضبوط تعریف تھا اور آپ اس دور کے ڈیٹھ سو سال پہلے کے سیال کوٹ کو آج کے سیال کوٹ پر نہ کریں اس دور میں عبادی بھی بہت کم تھی تو ہوا یہ کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی وہاں رہتے تھے تو اس دوران بھی ان کے مقامی طور پر بھی بحث مباحثے چلتے تھے تو وہاں کے جو اسلام پسند ہلکے تھے سیال کوٹ کے وہ لازمی بات ہے ان کے قریب آگئے خاص طور پر مولانا میر حسن کا اسم نام آتا ہے مولانا عبدالغنی کا نام آتا ہے اچھے یہ دونوں جو افراد تھے مولانا میر حسن اور ان کے بھائی ان کے علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد سے بہت گہرے تعلقات تھے دوستی تھی شیخ نور محمد جو ہیں وہ صوفی مزاج آدمی تھے تصوف کے آدمی تھے ان کی جو دکان تھی وہ بنید طور پر درزی کا کام کرتے تھے یہ جو برکے پہنتے ہیں خواتین کے جو مخصوص برکے ہوتے ہیں ٹوپی سی جو ہوتے ہیں وہ ٹوپی سیتے تھے تو ان کی دکان پر بھی یہی بحث مباعثی ہوتے تھے جب انہوں نے دکان چھوڑ دی تھی اور اپنے بڑے بیٹے کے حوالے کر کر تب بھی ان کی نشستیں صوفیوں کے ساتھ ہوتی تھی بلکہ بعض کتب میں تو یہ ہے کہ وہ سلسلہ قادریاں میں بیعت بھی تھے اور ان کا جو روحان تعلق جو مقبوضہ کشمیر کے صوفی گھرانے سے تھا جو ان کا پرانا ایک شجرہ نصب بھی ہے بہرحال شیخ نور محمد کے بھی ان سے تعلقات تھے وہ ایک مبلغ اسلام کے طور پر تھے اور یہ سب اسلام پسند لوگ تھے بلکہ مرزا غلام عمد قادیانیوں کے جو عیسائیوں سے مناظرے ہوتے تھے یا ہندووں سے جو مناظرے ہوتے تھے اس میں سالس جو ہے وہ علماء اقبال کے والد کے دوست مولانا جو میر حسن ہوتے تھے تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے تھے بڑے قریبی تعلقات تھے جب مرزا غلام عمد قادیانی نے کوئی نبوت کا اس طرح سے الان نہیں کیا کہ وہ کسی چوک چورائے پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ان پر اب کوئی وحی نازل ہو رہی ہے اور وہ نبی ہو گئے اس طرح سے نہیں تھا بلکہ انہوں نے بڑا مرلہ وائز اور بڑے گھمہ پھرا کر بات کی تھی یعنی انہوں نے شروع کیا پہلے کہ جی ان پر کوئی الہام ہوتا ہے اور اس طرح سے بطور صوفی کے طور پر تو وہاں جو سیالکوٹ کے جو مقامی لوگ تھے جو ان کے ابتدائی جو موتکت جو لوگ بنے تھے وہ اس لئے نہیں بنے تھے کہ وہ ان کو کوئی نبی سمجھتے تھے بلکہ وہ ایک صوفی کے طور پر ان کے ساتھ لگے تھے تو اور چونکہ شیخ نور محمد علمہ اقبال کے جو والد تھے وہ بھی صوفی مزاج تھے تو این ممکن ہے کہ اس طرح سے ان کا کچھ تعلق رہا ہو لیکن سال دو سال بعد ہی انہیں اس چیز کا احساس ہو گیا کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ جس طرح سے قادیانی ظاہر کرتے ہیں آج بھی آپ دیکھیں اگر آپ کسی قادیانی سے بات کریں تو وہ قادیانی یہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی بہت معمول اختلاف ہے آپ لوگوں کو ہمارے درمیان آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ہم کہتے ہیں کہ آج چکے ہیں اچھا زیادہ جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو انہیں مہدی مانتے ہیں مجدد مانتے ہیں مرزا غلامینت قادیانی کو اور اگر ان کے دعوی نبوت پر آئیں تو اس میں بہت گھمہ پھرا کے بات کرتے ہیں حالانکہ آج کا تو وہ زمانہ ہے کہ جب آپ پی ڈی ایف کتابیں موجود ہیں لائب گفتگو سن لیتے ہیں ہر چیز موجود ہے لیکن اب ڈیڑھ سو سال پہلے کے دور میں جائیں تو اس وقت ہی سولتیں نہیں تھی تو اس دور میں بھی یہ بہت مغالطہ دیتے تھے اور لوگ ان کے مغالطے میں زیادہ آسانی سے آ جاتے تھے لیکن اللہ میں اقبال کے والد دو تین سال میں ہی سمجھ گئے تھے کہ معاملہ کچھ غلط سمت میں جا رہا ہے تو انہوں نے باقردہ مرزا غلام احمد قادیانی کو خط لکھ کر اس بات کا اظہار کیا اور وہ بالکل اس سے الگ ہو گئے اس معاملے سے تو یہ بات تو ثابت ہو گئی اچھا ان کی جو بیوی کا معاملہ ہے یعنی علمہ اقبال کی والدہ کا اب اس کے بارے میں علمہ اقبال کے بھتیجے شیخ احجاز نے اپنی کتاب مظلوم اقبال میں ہی لکھا ہے کہ میرے والد کی ہاں کوئی نرینہ اولاد نہیں ہوتی تھی تو میری دادی یعنی علمہ اقبال کی والدہ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو خط لکھا دعا کے لئے این ممکن ہے اس طرح سے ہو سکتا ہے اس کی وجہ ہے جو میں نے بتایا کہ ان کا تعرف جو ہے بطور صوفی تھا تو بہرحال اچھا ان کے جو علمہ اقبال کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد وہ قادیانیوں کے ساتھ رہے ہیں یہ بالکل ایک تاریخی طور پر ثابت ہے کہ ان کا قادیانیوں سے تعلق رہا ہے لیکن وہ بھی کوئی پرجوش قادیانی نہیں تھے اور کچھ عرصے بعد وہ بھی ایک طرف ہو گئے تھے خاص طور پر جب انیس سو پندرہ میں ان میں اختلاف آیا قادیانیوں میں قادیان اور لاہوری جماعت وغیرہ کا ہوا تو وہ بلکل الگ ہو گئے تھے اچھا ان کے ذہن میں بھی صرف یہ بات تھی شیخ عطا محمد کے کہ جی وہ صرف نمازی جنازہ کا مسئلہ ہے یعنی کہ قادیانی کہتے ہیں کہ جی نمازی جنازہ ہے باقی لوگوں بھی پڑھنی چاہیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی کوئی فرقہ وارانہ اس طرح کا معامل ہے کیونکہ کوئی علم فاضل شخص تھے نہیں وہ اور آج آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ ان کے بیٹے شیخ عجاز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے اپنے گھر میں احمدیت کا ذکر نہیں سنا آپ دیکھیں یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اگر ان کے والد یعنی علم اقبال کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد قادیانی ہوتے یا علم اقبال کا گھرانہ قادیانی ہوتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر میں جو قادیانی پر بات ہی نہ کی جائے کوئی قادیانی آج بھی اس بات کو تصور کر سکتا ہے کہ وہ قادیانی ہے اور وہ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں وہ عقلیت میں ہو اور پھر بھی ان کے گھر میں کوئی ان کے مذہب کے بارے بات نہ ہوتی ہو عجاز زحمد ہے یہ پی سی ایچ ایس سوسائیٹی کراچی میں رہتے تھے چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے وہ قادیانی تھے یعنی علم اقبال کے یہ بھتیجے شیخ عجاز یہ پکے قادیانی تھے لیکن ان کے جو دوسرے بھائی ہیں شیخ مختار اور ان کی بہنیں وہ مسلمان تھی اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے والد بھی مسلمان تھے آپ دیکھیں ایک شخص کے دو بیٹے ہیں ایک بیٹا کہتا ہے کہ میرا والد قادیانی تھا دوسرا بیٹا کہتا ہے کہ نہیں وہ مسلمان تھے اور شوائد بہرحال اس طرف جاتے ہیں کہ علم اقبال کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد قادیانیت کے ابتدا میں تھے ان کے ساتھ تھے لیکن بعد میں کوئی وہ زیادہ فال نہیں رہے اسی لئے جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی نماز جنازہ بھی ایک اہل سنت امام نے پڑھائی تھی علم اقبال کے بیٹے جاوید اقبال بھی اس جنازے میں شامل تھے اور انہوں نے زندہ عرود ان کی جو کتاب ہے اس کے تیسرے حصے میں اس کا ذکر کیا ہے البتہ دو نماز جنازہ ہوئی تھی ان کی ایک ان کے بیٹے شیخ حجاز نے اپنے دوستوں کے ساتھ الگ سے نماز پڑھ لی تھی ہو سکتا ہے کہ اس لئے انہوں نے پڑھ لی ہو کہ ان کے خیال میں ان کے والد قادیانی تھے لیکن جو ان کی عوامی سطح پہ جو نماز جنازہ ہوئی تھی وہ اہل سنت امام نے پڑھائی تھی تو اس بات کا اب خلاصہ کیا ہوا وہاں ان کا بطور مبلغ تعریف تھا وہاں کے اسلام پسند لوگ وہ اسی تعریف کے تحت ان کے ساتھ ملتے جلتے تھے جن میں علامہ اقبال کا خاندان بھی شامل تھا لیکن علامہ اقبال کے والد کو بہت جلد احساس ہو گیا تھا اس لئے وہ ان سے الگ ہو گئے البتہ علامہ اقبال کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد کافی دنوں تک قادیانیوں کے ساتھ رہے لیکن وہ بعد میں کوئی پرجوش ان کے حامی نہیں رہے تھے اور نہ ان کے گھر میں کوئی اسی بات ہوتی تھی قادیانیت کے حوالے سے اور پھر اس اگلی نسل میں بھی شیخ عطا محمد کا صرف ایک بیٹا قادیانی ہوا شیخ عجاز اور شیخ عجاز کی بھی ساری اولاد مسلمان ہیں یعنی علامہ اقبال کے پورے خاندان میں صرف ایک شخص جو ہے وہ قادیانی ہے شیخ عجاز جو ان کا بھتیجہ ہے باقی سارے مسلمان ہیں اب یہ ایک بات جو کہی جاتی ہے کہ علامہ اقبال کے ایک بیٹے آفتاب تھے کہ جی وہ بھی قادیانی تھے وہ ایسا نہیں ہے علامہ اقبال نے اصل میں تین شادیاں کی تھی تو ان کی جو پہلے بیوی کے جو بیٹے آفتاب تھے جن کا کراچی کے سخی حسن میں قبرستان میں قبر ہے وہ نراز رہتے تھے وہ خط لکھتے تھے کہ اگر آپ نے میری مالی مدد نہیں کی تو میں قادیانی ہو جانگا میں یہ ہو جانگا تو علامہ اقبال کے خطوط موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ یہ مجھے بلیک میل کرتے ہیں تو علامہ اقبال کے خاندان میں صرف ایک قادیانی رہا وہ شیخ اجاز اور شیخ اجاز کا خاندان علامہ اقبال کے بھائی کے سارا خاندان ان کی والد والد والدہ بہنیں ساری مسلمان تھی یہ مسئلہ ایک طرف ہو گیا اب علامہ اقبال کی شخصیت کی بات قادیانی کو کہنا یہ ہے کہ علامہ محمد اقبال نے 1897 میں مرزا غلام احمد قادیانی کی بیعت کی تھی یعنی باقاعدہ وہ قادیانی بن گئے تھے اور 1935 تک وہ قادیانی رہے جسے جاوید اقبال نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے علامہ اقبال نے کبھی بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی بیعت نہیں کی اور یہی بات ان کے قادیانی بھتیجے شیخ اجاز نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے مظلوم اقبال میں کہ علامہ اقبال نے بیعت نہیں کی تو ایک تو یہ بات ثابت ہوئی لیکن یہ کسی ایک اور ثبوت بھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر علامہ اقبال نے 1897 میں جب وہ بی اے کے طالبِ لنگ تھے مرزا غلام احمد قادیانی کی بیعت کی تھی تو قادیانیوں نے انہیں 1902 میں دوبارہ بیعت کی دعوت کیوں دی 1902 میں قادیانیوں نے باقاعدہ علامہ اقبال کو گھرنے کی کوشش کی انہیں بیعت کی دعوت دی جس کے جواب میں انہوں نے اشار بھی کہے اور یہ قادیانیوں کے اخبار میں چھپے ٹھیک ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ان کی کوئی بیعت نہیں تھی اب دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ 1935 تک علامہ اقبال قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے اور انہوں نے کبھی بھی قادیانیت کے حوالے سے بات نہیں کی اس میں دو باتیں ہیں پہلی بات تو نرم گوشہ رکھنے والی بات یہ ہے کہ آج کا بھی پڑھا لکھا طبقہ قادیانیچوں کے بات کو اتنا گھناتے پھراتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو نتیجے پہ نہیں پہنچ باتا تو کنفیوزن کا شکار ہے تو آپ اس دور میں تو دیکھیں کہ سو سال پہلے تو لوگ ویسی کوئی بات زیادہ نہیں سمجھتے تھے تو علامہ اقبال ہی نہیں بہت سار پڑھے لکھے لوگ اس وقت بھی کنفیوز تھے اس معاملے میں کہ قادیانیوں کے حوالے سے کیا رائے قائم کیجئے دوسری بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کا تعلق جو ہے وہ سرسید مقتب فکر سے تھا اور سرسید احمد خان نے کی جو خط و کتابت ہوئی تھی علامہ اقبال کے والد کے دوست مولانا میر حسن سے سرسید نے اس وقت یہ بات انہیں کہی تھی کہ یہ الہام وغیرہ کی یہ باتیں ہیں اس سے نہ نفع نہ نقصان اس باتوں کو چھوڑ دو بحث مباحثی میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور علامہ اقبال مولانا میر حسن کو اپنا استاذ سمجھ دیتے تو اس وجہ سے وہ بحث مباحثی نہیں کرتے تھے لیکن ایسا نہیں ہے کہ علامہ اقبال نے اپنی کبھی رائے نہ دی ہو انہوں نے کئی مواقعوں پر جہاں قادیانیوں کے حوالے سے انہیں ایک منظم جماعت قرار دیا انہیں ان کی تعریف بھی کی ہے بہت سارے خطبات میں لیکن جگہ جگہ انہوں نے ختم نبوت کے حق میں بات کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ قادیانیوں نے علامہ اقبال کی شورت سے بہت فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی قادیانی اخبار نے خبر لگا دی کہ علامہ اقبال کی جو شیخ یاکب قادیانی ہے اس کی بیٹی کے ساتھ شادی ہو گئی اچھا اگر یہ بات ایسی سادہ سی ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن باقاعدہ علامہ اقبال کے خاندان نے اس پر نوٹس لیا کہ جب ہم قادیانی کو مانتے نہیں تو ہماری خبر کیسے لگ گئی علامہ اقبال نے اس کی وضاعت کی اور وہ وضاعت اخبارات میں چھپی جس میں یہ کہا گیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر جب قادیانیوں میں آپس میں اختلاف ہوئے انیس سو پندرہ میں لاہوری اور قادیان گروپ بنے تو قادیانیوں نے اخبار میں مضمون لکھا اور اس میں کہا کہ علامہ محمد اقبال کا یہ کہنا ہے کہ قادیان والوں کے اقائد سچے ہیں اس پر علامہ اقبال نے وضاعتی بیان جاری کیا اور اس میں ایک تو یہ بات لکھی کہ جب میں میں نے کتابیں پڑھی نہیں ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی تو میں کیا رائے قائم کر سکتا ہوں لیکن اہم بات اس جملے کی یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو شخص ایک ختم نبوت پر یقین ہی نہیں رکھتا تو ایک عام مسلمان ان کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ سچے ہوں تو اس سے بھی دیکھیں ظاہر ہوتا ہے کہ علامہ اقبال جو ہے قادیانیوں کو سچا نہیں سمجھتے تھے اچھا پھر یہ لوگ یہ کہتے ہیں قادیانی کہ جی علامہ اقبال اصل میں نرم گوشت رکھتے تھے 1935 میں ہوا یہ کہ ان کو ایک کمیشن کا رکن نہیں بنایا اور اس بات پہ وہ غصے میں آگئے اور پھر یہ کہ چونکہ علامہ اقبال کان کے کچھے تھے تو مجلس احرار والوں نے ان کو پٹیاں پڑھائی کہ جی قادیانی یوں ہیں یوں ہیں دوسرا وہ دباؤ میں آگئے تھے کیونکہ ایک ایجیٹریشن معاشرے میں شروع ہو گئی تھی اس لئے وہ قادیانی کو خلاف ہو گئے ایسا نہیں ہے علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ میں ذاتی طور پر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں اور انہوں نے ایک اور جملہ لکھا ہے اس میں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ایک قادیانی شخص نبی علیہ السلام کے بارے میں انتہائی توہین آمیز زبان استعمال کر رہا تھا یعنی ان کا یہ ذاتی وہ تجربہ تھا جس کے بنیاد پر وہ پھر انہوں نے سخت موقف دینا شروع کیا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت تک قادیانیوں کا معاملات بہت حد تک کھل کے سامنے آگئے تھے چیزیں سامنے آگئی تھی تو پھر علامہ اقبال نے بھی بہت ساری باتیں جو ہے وہ کھل کے کہنا شروع کر دی تو بات یہ سمجھ میں آئی ہمیں کہ علامہ اقبال کے بارے میں یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی سے بیعت کی تھی اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے علامہ اقبال کی زندگی میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا ان کے انتقال کے پندرہ بیس سال کے بعد یہ بات کہنا شروع کی گئی کہ جی انہوں نے بیعت کی تھی اگر وہ بیعت کرتے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کادیانی اس بات کو ذہنہ کرتے کیونکہ کادیانی ان کے شورت سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کی تھی ایک بات دوسری بات یہ کہنا کہ علامہ اقبال جو انیس سو پینتیس تک کادیانیوں کے حامیر ہے یہ بات بھی پوری طرح درست نہیں ہے اس طور پر درست ہے شبہ ہو گیا تھا کہ یہ قادیانی جو ہے یہ ایک مستقل کوئی نبوت کی بات کر رہے ہیں اور اس کے حوالے سے انہوں نے کئی بار اشار کی صورت میں نصر کی صورت میں اور بیانات کی صورت میں اخباری بیانات کی صورت میں وضاحت کی ہے اور یہ کہنا کہ جی ان کو کوئی کانہ پھوسی کی تھی کسی نے ان کو پٹی پڑھائی تھی علامہ اقبال جیسے آدمی کے لیے تو یہ ایک مزیخہ خیز بات ہے اور انہوں نے اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر قادیانیت کو امت مسلمہ کے لیے ناصر قرار دیا تھا تو اسے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ قادیانیوں کا ان کے بارے میں یہ جو پورا انہوں نے ایک جو سازشی تھیوری جو گھڑی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے علامہ اقبال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی صورت میں دعویہ نبوت کو اسلامی تعلیمات کے منافع سمجھ دے تھے قادیانیت کو اسلام کے خلاف غداری سمجھ دے تھے اور اس کا انہوں نے برملہ کھڑ کر اظہار کیا ہے بہت شکریہ